مفتی تارک مسود سپیشل جاتوں میں یہ چیز زیادہ ہے شہروں میں ذرا کم ہے وہ پیر بنے ہوئے ہیں اور پھر اس میں کہ یہ طب نبوی ہے یہ حدیث میں آتا ہے یہ فلانا آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار ان کے پاس طب کے بارے میں قرآن و سنت کا علم ہے اور قرآن و سنت کا علم غلط نہیں ہو سکتا خوب سمجھ لو حکمت جو ہے نا طب یہ مادی علم ہے یہ روحانی علم نہیں ہے اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے قرآن و سنت میں اس بارے میں چند اصول تو بیان کیے گئے ہیں لیکن وہ ایسے اصول ہے کہ ان کو ڈاکٹر بھی مانتے ہیں اس میں حکیم میں اور ڈاکٹر میں کوئی فرق نہیں ہے تو بعض حکیم بھرم ڈالنے کے لیے جیسے کلونجی میں شفا ہے بخاری کی حدیث ہے اب شفا تو ہے یہ مجمل بات ہے مبہم بات ہے اس کی حدیث میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے اب جب ہم اس کی ڈیٹیل کریں گے تو وہ قرآن و سنت کا لیبل نہیں لگایا جائے گا اس کے اوپر وہ آپ کی اپنی تحقیق ہوگی دیکھو قرآن میں آتا ہے شہد شفا ہے بس یہ مبہم بات ہے مجمل بات ہے اس کی ڈیٹیل قرآن و سنت نے بیان بولتے کیوں نہیں نہیں کیے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شہد کے کیپسول بنا بنا کے لوگوں کو کھلانا شروع کرتے ہیں ہر آدمی کو اور ہر بیماری میں آپ کہیں حدیث میں آتا ہے قرآن میں آتا ہے حریص کو شہد کھلاو وہ تو مر جائے گا تو بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا حد سے زیادہ شہد کھلاو گے الٹی ہو جائے گی بدعزمی ہو جائے گی اس کو اور دس بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں ویٹ بڑھے گا کوئی کہتا ہے شہد سے ویٹ نہیں بڑھتا جو کار بے بھائی وہ تو جب زیادہ پی ہوگے ویٹ بڑھے گا موشن لگ سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو قرآن میں آتا ہے شفا ہے بس قرآن نے ایک میسج دے دی ہے کہ شفا ہے اس کے اندر کس کے لیے ہے کتنی مقدار میں ہے کس بیماری میں کیسے کھانا ہے اس کی قرآن و حدیث میں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی اب اگر کوئی حکیم ڈاکٹر کہے گا کہ نہار مو کھانے کا یہ فائدہ کھانے کے بعد کھانے کا یہ فائدہ جو مزید تحقیق ہوگی اس پہ قرآن و سنت کا لیبل یہ طب نبوی کے نام سے لیبل نہیں لگے گا یہ آپ کی اپنی تحقیقیں صحیح بھی ہو سکتی اور غلط بھی سمجھ میں آرہی ہے بات اب آپ لوگوں کو جب دوہ بنا کے شہد کی بنا کے دیں گے اور کوئی کھائے اور اس کو فائدہ ہو جائے تو آپ یہ نہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں فائدہ ہوا ہے آپ بولیں میری تحقیق تھی فائدہ ہو گیا نقصان بھی ہو سکتا تھا بہت سوگو بھی آتا ہے سنا مکھی ایک جڑی بوٹی ہے اس کا پوڈر بنا کے حدیث میں آتا ہے اس میں بھی شفا ہے تو اس میں بھی ایک خاص نوہیت کی شفا ہے لیکن یہ حدیث بھی مبہم ہے بس دبل آدمی کو بھی شفا ملے گی وہ اور غائب تو نہیں ہو جائے گا کہیں وہ موشن لگتے ہیں اس سے یہ کچھ بھی حدیث میں تفصیل نہیں ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ حدیثیں علل اطلاق ہوتی ہیں کہ کلون جی کا مطلب اب ہر بندہ کھا سکتا ہے ہر بیماری میں کھا سکتا ہے یہ مطلب ہوتا تو پھر صحابہ اکرام بیماریوں میں صرف کلون جی ہی کھاتے اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کھاتے صحابہ بھی اس حدیث کا مطلب سمجھتے تھے اسی طرح حجامہ بھی ہے ہمیں صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنی امت کو حجامہ کی طرف توجہ کریں پھر نبی سے بھی ثابت ہے آپ مہینے میں ایک دفعہ دونوں کندوں کے درمیان میں حجامہ کروایا کرتے تھے حجامے میں شفا ہے بس یہ بھی مجمل بات ہے مبہم بات ہے اس کی ڈیٹیل ہمیں حدیث میں نہیں ملتے اور ہر کلیے سے قائدے سے کچھ لوگ مستثنہ ہوتے ہیں سمجھ میں آرہی ہے دیکھو روٹی میں طاقت ہے یا نہیں ہے مجھے بتاؤ گندم میں طاقت ہے نا ساری دنیا کے حکیم ڈاکٹر کہیں کہ بھئی گندم میں کیا ہے طاقت ہے تو کیا ہر ایک کے لیے بخار کا مریض تو روٹی کھائے گا تو یہ انڈے میں طاقت ہے بخار کے مریض کو عام طور پر تجربہ ہے کہ گنڈا کھانے سے مزید بیمار ہو جاتا ہے وہ بعض لوگوں کا میدہ گندم حضمی نہیں کر پاتا تو آپ کہیں گے بھی جنرلی ایک اصول ہے لیکن کوئی بھی دنیا میں اصول سو فیصد کامل نہیں ہوتا کہ ہر ایک پر اپلائی کیا جا سکے تو کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے یہ نبی نے بتا دیا کس طرح ہے کس شخص کو کھلانی ہے کتنی مقدار میں کھلانی ہے کیا چیز ملا کے کھلانی ہے یہ تمام چیزیں تحقیق طلب ہیں تو جب ان چیزوں پر تحقیق ہوگی تو اس تحقیق کی نسبت حدیث کی طرف نہیں کی جائے گی اس تحقیق کی نسبت اس شخص کی طرف کی جائے گی جس کی اپنی تحقیق ہے وہ یہ نہ کہہ سمجھ رہے ہو کے نہیں سمجھ رہے ہو تو یہ بھی ایک ماددی علم ہے ایک حکیم آئے تھے دو چار دن پہلے کوئٹہ سے انہوں نے کہا کہ یہاں پورے بلوچستان میں یہی شروع کر دیا حکیموں نے اس پر روحانیت کے لیبل لگائے ہوئے ہیں اور نبی کی سنت کا لیبل لگا دیا اس کے اوپر تو کہتے ہیں ایک دن وہ خود بھی حکیم ہے ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ حکیموں میں تو یہودی بھی ہیں صحیح ہے نا جو طبعی یونانی تھا نا آپ ماضی میں جائیں ماضی میں جائیں آپ تو آپ کو اپنے استازوں میں جو حکیموں کے استاز ہیں ان میں یہودی بھی ملیں گے ان میں سکھ بھی ملیں گے ان میں عیسائی بھی ملیں گے ان میں ایثیس بھی ملیں گے یہ تو ایک دیکھو میڈیکل سائنس ایک تو یہ جو ترقی جو ہوئی ہے ایک میڈیکل سائنس ہے جڑی بوٹیوں پہ تو ہے تو یہ بھی میڈیکل سائنس نا تو اس لیے اس میں روحانیت کا یہ خامخہ میں اس کو قرآن و سنت کا لیبل لگا کے آپ لوگوں کو مذہب سے دور نہ کریں بعض دفعہ نقصان ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یار میں نے تو طب نبوی کی اور فائدہ نہیں ہوا مجھے نقصان ہو گیا تو جو جتنا ہے اس کو اتنا ہی بولو رہنے دیں تو نبی صحابہ نے بھی ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں سمجھا تھا تو آس سمجھائے جا رہے ہیں اور ان میں اکثر حدیثیں ضعیف اور منگھڑت بھی ہوتی ہیں ایک صاحب حدیث بیان کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ انجیر کھاؤ تو اس سے گھٹنوں کا درد ختم ہوگا ایسی کوئی حدیث نہیں ہے سمجھتے ہو ایک نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ صبح نہار مو شہد کھانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے ایک میں آتا ہے کہ صبح جو کا دلیہ کھانے سے پیٹ ایسے دل جاتا ہے کہ جیسے مو صاحب ان سے دھویا ہو کسی نے ایسا بھی کچھ نہیں ہے یہ اپنی منگھڑت روایتیں ہیں ہاں اسلام نے کچھ بیسک اصول طبقے ضرور بیان کی ہیں اور وہ ایسے اصول ہیں جو حکیم بھی مانتے ہیں اور ڈاکٹر بھی مانتے ہیں وہ اصول بیان کی ہیں اس پر میرا ایک مستقل بیان ہو چکا ہے اسلام اور صحت کے عنوان سے وہ اصول میں دو منٹ میں جلی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں وہ اصول میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ پیغمبروں کے لئے جس غزہ کی سیلیکشن کرتا ہے جس لائف اسٹائل کی سیلیکشن کرتا ہے وہ کبھی بھی نیچر کے خلاف نہیں ہوتی وہ کبھی بھی انسانی صحت کے لئے نقصان دے نہیں ہو سکتی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر ایسی چیزیں کھائیں جو صحت کے لئے نقصان دے ہوں سمجھتے ہو پیغمبر کا طرز زندگی ایسا ہو جو صحت کے لئے نقصان دے ہو نہیں سکتا تو اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں استعمال کی ہیں جیسے آپ نے گندم نہیں کھائی آپ نے جو کی روٹی کھائی ہے تو آج سارے میڈیکل سائنس بھی کہتی ہیں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بھائی جو سے وزن نہیں پڑھتا گندم سے دھماکے کے ساتھ لوگ پھٹ رہے ہیں کھا کھا کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں استعمال کی ہیں کھجور بہترین پھل ہے لیکن اس طرح استعمال نہیں کی کہ صبح دو پراتھے کھانے کے بعد آپ ساتھ کھجوریں کھا لیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شدید بھوگ لگا کرتی تھی تو کھجوریں ہی کھانا ہوا کرتی تھی آج جو کھجوریں کھائی جا رہی ہیں وہ تو فائدے کے وجہ نقصان دے رہی ہیں آپ پہلے پورا کھانا کھاتے ہو پوری بریانی پھوڑی آپ نے اس کے بعد آپ آٹھ دانے کھجور کے بھی کھا رہے ہو نو دانے کے بھی تاق عدد میں کھانا سنت ہے ٹھیک ہے نا تو یہ نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کا دودھ اور بکری کا دودھ زیادہ پیا ہے تو یہ دونوں دودھ صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں گرم کیے بغیر پیا ہے تازہ نکال کے پیا ہے تازہ تو آپ تحقیق کر لیں تازہ دودھ بوائل دودھ سے زیادہ بہتر ہے بہنس سے زیادہ بکری بکری سے زیادہ اونٹنی اونٹنی کے دودھ میں فیٹ بلکل بھی نہیں ہوتا ہے دودھ مگر بلکل بھی موٹا نہیں کرے گا آپ کو وہ فیٹ ہے ہی نہیں اس میں سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے ہو لیکن تازہ پیا ہے آپ لوگ دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اونٹنی کا دودھ سنت ہے تو ان کا بھی لوگوں کا یہ اسٹائل ہوتا ہے رات کو کھانے میں پورا پیزا پھوڑنے کے بعد اونٹنی کا دودھ پی رہے ہیں کہ جی سنت ہے یہ والا طریقہ اس سے دودھ کے کوئی کھانچہ ہی نہیں ہے تو نبی نے جو دودھ پی آئے نا وہ بھی کھانے کی جگہ پی آئے شدید بھوک لگی ہے شدید بھوک بھوک سے نڈھا لیں دودھ کا پیالہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینا شروع کیا ایسے میں دودھ کا مزہ بھی آتا ہے اور دودھ آپ کی باڈی کو ٹھا کر کے لگتا ہے جا کے سمجھتے ہو کبھی تجربہ کر کے دیکھو دودھ سے پیڑ بھرو صحابہ کہتے ہیں نبی نے ہمیں دیا شدید بھوک لگ رہی تھی سب صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ ڈیوائٹ کرنا شروع کیا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں مجھے لگا سب سے آخر میں میرا نمبر آئے گا تو ملے لی تو بچے گا ہی نہیں تو کہہ رہے اتنا پیا آپ نے فرمایا اور پیو اور پیو یہاں تک کہ سہراب ہو گئے تو یہ کیا ہے انتہائی شدید بھوک کی حالت میں دودھ پیا جا رہا ہے تو کھانا کم کریں گے نا تو پھر یہ سب چیزیں آپ کو فائدہ انار کے حدیث میں آتا ہے ہر انار میں ایک دانہ جنت کا آیا ہے تو ترغیب دی جاری ہے کہ پورا انار کھاؤ تو اس میں تو دو رائے نہیں ہیں کہ اسلام نے آپ کو جو خوراکیں بتائی ہیں قرآن میں جن خوراکوں کا تذکرہ ہے جس طرح سے کھانے کا اسلام آپ کو حکم دے رہا ہے اس سے بہتر کوئی ذریعہ صحت بنانے کا ہو نہیں سکتا لیکن یہ اسلام کا اصل ٹاپک نہیں ہے سمجھتے ہو اور یہ سب چیزیں تو ٹی شدہ ہیں ان میں دو رائے ہو نہیں سکتی